بی بی پاک دامن جے سالیان اورسا جو تقریبوں لاہور میں ٹرن ڈیہن تائیں جاری رہوں جہ میں مختلف شہرن ماہ اور تنبارن پکن توڑے پوڑھن جے وڈیہن کے شرکت گئی بی بی پاک دامن میں جاری اورسا تقریبوں میں شرکت لائے آئیل سویں عقیدت مندن سیدہ رکیہ پنتے علیہ بن پاک دامن بی بین جے مزارن تے حاضری بھرن سانگڑو گڑ چادروں چڑھے پہنچی منی جی مراد مان لائے خصوصی دعاوں گرندہ رہا اورسا جے موقع تے لاہور انسام میں طرفان کیب جوگا انسام نکرن سبب زائرین سکت پریشانی جو شکار رہا ہے سکت گرمی میں پانی جیوناٹھ ویتر برندیتے تیل جو کم کئے ہو ایڈیترین عقیدت مند خاص طور عورتوں میں بار بے حد پریشان رہا بی بی پاک دامن بابت بودھائیو پہنچی تے نوے ہجری میں اسلام جی تبلیق اندے سیدہ رکیہ بنتے علی جی اگوانی میں ٹرے سو سٹھے جنن جو کافلو ہندوستان پہتو ہو جہاں میں عورت ان کا سوائے بار ہیں چند نوجوان پر شامل ہوا بی بی پاک دامن جو ہی کافلو ہندوستان پہنچن بعد پہروں کیام انہندتے کہو ہو جہاں کیا جی لاہوت چیو پہ ونچے اے لاہوت ماں تھی اندر فقیر اے ملنگ لاہوتی سٹھان جا مستحق تھی وجن تھا عرب اے ہندوستان جی تاریخ دانا نے ماہرن تصدیق کیا ہے تسیدہ رکیہ بنتے علی جی مزار بی بی پاک دامن لاہور میں ہی واقعہ ہے چھاکند دنیا میں کتے بے سندس مزار جی موجود گی جو پتو پیجی نہ سکیوا ہے چیو پہ ونچے حضرت داتا گنج بکش سجی زندگی بی بی پاک دامن میں اچھی بی بین جی مزار تے نہایت ادب ایترام وچہ حاضر این دو رہو بی بی پاک دامن میں بی بی رکیہ کا سوائے کچھ بی بیوں اے بیوں پاک دامن اور تن جو مزاروں واقعہ ہیں جتے ہر سال یار ہی جون کھا اور سجو تقریبوں شروع تھے دیوائیں اے ہوئے تیرہ جون یعنی تن دیہن تائم مسلسل جاری رہن دیوائیں بی بی پاک دامن جو اور سجو تقریبوں میں شرکت لائے کہی آئل عقیدت مندن سندھ ٹیوی نیوز سا پہجا وی چار کچھ ہی نریت بن دیا یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ایک جشن کا سما ہے یہ جناب سیدہ رکیہ بنت علی علیہ السلام کا مزار ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہر فکے کے لوگ یہاں آتے ہیں اپنی منتیں مرادیں یہاں سے لے کے جاتے ہیں ہر فکے کا مسلمان یہاں سے فیضیاب ہو کے جاتے ہیں اور ہماری حکومت سے صرف یہ درخواست ہے کہ یہ جگہ بے حد چھوٹی ہے یہاں ظاہرین بے شمار آتے ہیں پاکستان کے ہر حصے سے آتے ہیں یہ رحیم یار خان ڈیرہ غازی خان ڈیرہ اسماعیل خان اور بکھر اور ہر جگہ سے بسوں کی بسیں تعداد ظاہرین کی آتی ہیں اور خاص طور پر کئی سال میں ایسے ایام ہیں جہاں پانچ ہزار ظاہرین روزانہ کا ٹرن اوور ہوتے ہیں تو میں اپنے تمام حکومت میں جو جو اس وقت منتخب ہوئے ہیں حکمران ان سے ہماری درخواست ہے کہ وہ اس بات پر ضرور توجہ دیں کہ اس دربار کی توسیع ضرور کریں تاکہ اس بی بی کے شایان شان یہاں پہ ان کا مزار بنے اور دوسرا ظاہرین کے لیے سہولت فرہم کی جائے جو کہ اس وقت بالکل نہ کافی ہے دربار پہ خاص طور جب زلحج اور محرم کے ایام ہوتے ہیں تو یہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی یہاں پہ پردے کا بھی انتظام نہیں ہے مرد عورت شانہ بشانہ چل رہے ہوتے ہیں اور جگہ بے حد نہ کافی ہے اور یہ وہ دربار ہے جہاں داتا گنج بکش بھی اپنی زندگی میں آخری ایام تک ہمیشہ یہاں پہ انہوں نے آ کے حاضری دیئے اور یہاں پہ چلا کشی کر کے انہوں نے تمام روحانی فیض حاصل کیا ہے تو میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ سب حکومت سے درخواست کریں کہ یہاں دربار کی توسیع ضرور کی جائے جلد از جلد میرا نام ساکب ہے اور یہ بی بی صاحب کا جو دربار ہے بی بی صاحب کا جو دربار ہے یہ بہت بڑی درگاہ ہے اور انہوں نے بڑے قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے فیملی ہے اور جتنی شہادتیں دے کر یہ یہاں تک پہنچی ہیں یہ انہیں کی حمد ہے اور ان کا حوصلہ ہے کہ جس طرح جزیدی ساری ٹولے نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں اور آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے اس جگہ پہ اور رحمتیں جو دیکھنے والے ہیں ان کو نظر آتی ہیں یہاں کتنی رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اور جو بھی دعا لے کر آتا ہے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی فیملی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیعت جو ہیں یہ ان کا در ہے اور بڑی قیدت سے بڑے حترام سے یہاں آنا چاہیے اور جو بھی آپ دعا لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ پوری ہوتی ہے موظم سید ہے اور میں گجرات سے آیا ہوں یہاں بہت دو دوسر عقیدت مند آتے ہیں اور لوگ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جگہ نہیں ہوتی یہاں کھڑے ہونے کے لیے تو میری میک موکاو سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کسی طریقے سے دربار کی توسیح کریں جو کہ کم از کم آنے والوں کو جگہ تو مل جائے بیٹھنے کے لیے نہیں تو کم از کم کھڑے ہونے کے لیے تو جو ہم ملے اتنا زیادہ رائش ہوتا ہے تو کیدت مند دور دور سے آتے ہیں یہی میری ریکویسٹ ہے یہ دیکھنے میں آیا ہے جی کہ یہاں پہ جو ایک تو انتظامیہ کی طرف سے صفائی کا کوئی وہ نہیں ہے ایلیمنٹ یہاں پہ اور دوسرا کریمینل لوگ جو ہیں میں نے دیکھا ہے لاؤ انفورسمنٹس انجنسیز جو ہیں یہ ان کا کام ہے کہ ان کو کنٹرول کیا جائے اور تاکہ یہاں پہ بیسو اور سیکنڈلی یہ کہ صفائی کا یہاں پہ نہیں ہے اور جس طرح سے یہاں پہ لوگوں کی کراؤڈ ہے تقریباً آل آور دا ورل اور آل آور دا پاکستان لوگ یہاں سے آ رہے ہیں تو یہ انتظامیہ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے انتظامات مہیا کرے اور یہاں شفاف اور پرسکون ماحول مہیا کرے تو جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ مکمل طور پر اس میں ناکام ہو چکی ہے اور یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا اور بڑا مایوس کن جو چیزیں ہاں میں دیکھنے کو ملتی ہیں بعد میں ہر سال آوانگور خصوصی دعا سنگر بی بی پاک دامن جیورسجو تقریب ہوں پہنجے پجانی تے پہنچی ویوں جناب خبیجتنی خبراتی جتر طور پر مزدوان صاحب ان کمام کی شریعہ دائیت ہمارے ملتی پرسکانی کے پارسکانی کیونکہ پرسکانی ملتا کہنا ایک بچے دو بھی ہے کیبرامین تارک محمود سنگر نادر مغیری سندھ ٹی وی نیوز لاہور کیونکہ پرسکانی